بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء المرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمارے پاس موضوع ہے اذان کے مسائل کا اذان اس کی لغوی اور شریع تعریف کیا ہے اذان کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا یہ ابتدا میں اس پر کچھ بحث ہے اور اذان کے فضائل وغیرہ کا بیان ہے انشاءاللہ اذان کی لغوی اور اسطلاحی تعریف آپ پہلے دیکھئے لغوی طور پر اذان یہ باب اذانا یعذنو سے اسم مستر ہے اذانا یعذنو تعدینن و اذانن اس کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا یا خبردار کرنا یہ ایسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْخَجِ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے حج کی اطلاع دیجئے حج کا اعلان کر دیجئے یہ اذانا یعذنو کے علاوہ یہ باب آذانا یعذنو سے بھی آتا ہے اس کا بھی وہی معنی ہے کسی چیز سے آگاہ کرنا جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْاَنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ یہ آگاہی اور اطلاع ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن تو اذانا اعلان اور اطلاع کے معنی ہم استعمالو تو اذان اطلاع دینا خبردار کرنا آگاہ کرنا لگوی طور پر اس کا یہی معنی ہے اور شریعت بار سے اصلاحی طور پر اذان کی کیا تعریف ہے عبادت کی غرض سے مخصوص الفاظ میں نماز کا وقت داخل ہونے کے لیے لوگوں کو اس کی اطلاع دینا یا اس سے آگاہ کرنا اذان کہلاتا ہے عبادت کی غرض سے چونکہ اذان عبادت ہے اور اس کے خاص الفاظ ہیں اور نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز کا وقت داخل یا شروع ہونے کے بعد جو ایک مخصوص الفاظ سے اطلاع دی جاتی ہے اس کو اصلاحی طور پر اذان کہتے ہیں یہ اذان کی اصلاحی تعریف ہے اذان کی فضیلت کئی ایک چیزوں سے واضح ہوتی ہے اور بعض احادیث یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اذان کہنے والے کے لئے بہت بڑا عجر ہے جیسے کہ منترجہ زیرہ حدیث سے بات واضح ہوتی ہے جیسے پہلی حدیث ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاوَّلِ سُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو کہ کس قدر عجر ہے ازان کہنے میں مَا فِي النِّدَاءِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ اگر لوگوں کو علم ہو مَا فِي النِّدَاءِ کہ کس قدر عجر ہے ازان کہنے میں وَالصَّفِّ الْاوَّلِ اور پہلی صف میں کتنا عجر ہے سُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا پھر اس کے علاوہ وہ کوئی اور راہ نہ پائیں کہ قرآن دازی کے ساتھ ہی ازان کہنے کا اور صفے اول کا فیصلہ کریں یعنی پھر کیا ہو کہ لوگوں کو اس کے فضائل اور عجر کا علم ہو تو کافی لوگ جمع ہو جائیں ہر کوئی ازان دینے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی ازان تو نہیں کہہ سکتا ازان تو ایک انسان ہی کہہ سکتا ہے ایک آدمی کہہ سکتا ہے اور صفے اول میں تو سارے لوگ نہیں آتے جتنی گنجائش ہے اتنے لوگ ہی آتے ہیں لیکن ان دونوں میں اتنی فضیلت ہے کہ لوگ ان کے لئے ان کے حصول کے لئے ازان کہہ لے اور صفے اول میں جگہ پانے کے لئے لوگ جھگڑا کریں اور قرآن دازی سے ان کا فیصلہ ہو اگر لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ نے کتنا عجر رکھا یہ بات ازان کے بے پناہ عجر پر دلیل ہے ترجمہ آپ کے سامنے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کتنا سواب ملتا ہے ان کے لئے قرآن ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ رہے اور ضرور وہ اس پر قرآن دازی کریں کہ قرآن دازی ڈال کے فیصلہ کریں کہ کس کے حصے ازان کا عجر آتا ہے یا ازان کی فضیلت آتی ہے اور کون لوگ ہیں جو صفے اول میں کھڑے ہو سکتے ہیں اسی طرح اس پر یہ حدیث بھی ازان کے فضیلت پر بڑی عظیم دلیل ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبی سع سات الانسال سم المازنی عنا بیہ انہو اخبرہو عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں عنا با سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ قال له ایک دفعہ ابو سعید خضری صحابی رضی اللہ عنہ وہ عبداللہ بن عبد الرحمن سے کہنے لگے عبداللہ بن عبد الرحمن کو باہر بکریاں چرانا اور باہر کھیتوں میں رہنا پسند تھا تو ابو سعید خضری رضی اللہ نے فرمایا کہ تو بکریاں باہر چراتا ہے اور کھیتوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے تو جب باہر دور دراز اپنے کھیتوں اور بکریاں میں ہو کہیں جنگل میں ہو نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کے لئے ازان کہو بلاند آواز سے بلاند آواز سے جب تم ازان کہو گے تو جہاں تک تیری ازان کی آواز جائے گی تو وہاں تک جو مخلوق بھی ازان کے کلمات سنے گی جن ہوں انسان ہوں یا کوئی بھی مخلوق سب کے سب تیرے لئے روز قیامت گواہی دیں گے یہ حدیث عزب السعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کے اور آخر میں کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ سے میں نے یہ بات سنی ہے یہ فضیلت سنی ہے تو معلوم ہوا کہ موزن کے جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کہ تمام مخلوقات اس کے لئے روز قیامت گواہی دیں گے تجمہ دیکھ لیجئے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ انقال لہو وہ عبداللہ بن عبدالرحمن سے کہنے لگے انی اراکا تحب الغانم والبادیہ کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو بکریاں چرانا اور باہر جنگلوں اور کھیتوں میں بھومنا پسند ہے تو جب آپ بکریوں میں ہوں یا اپنے باہر چیتوں یا جنگلی علاقے میں ہوں تو نماز کے لئے ازان کہیں تو بلند آواز سے ازان کہیں فَإِنَوْ لَا يَسْمَعُ مَدَا سَوْتِ الْمُعَذْدِنِ بے شک نہیں سنتے موازدن کی آواز کی انتہا کو جنن ولا انسن ولا شئ جو بھی جن یا انسان یا کوئی مخلوق بھی سنتی ہے موازدن کی اذان کو اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مگر سب مخلوقات موازدن کے لئے روز قیامت گواہی دیں گے حضب السعید رضی اللہ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم کہ میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنے یہ فضیعت میں نے آپ سے کہا سباہ البخار تجمہ نیچہ لقصے لکھا ہے عبد الرحمن مازینی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے اس لیے جب تم جنگل میں اپنے بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لئے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو کیونکہ جنہوں انس بلکہ تمام ہی چیزیں تمام مخلوقات جو معزن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ سے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے اسی طرح اذان کی فضیلت پر یہ حدیث بھی ہے ان معاویت رضی اللہ تعالیٰ نقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ اس معاویت رضی اللہ نبیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ مؤذنین کی اذان کہنے والوں کی روز قیامت گردنے لمبی ہوں گی اب گردن لمبی ہونے سے کیا فضیلہ ثابت ہوتی ہے گردن لمبی ہونے سے دو باتوں کی طرف اشارہ مقصود عربی میں عربوں کے ہیں لمبی گردن کا مالک ہونا ایک تو سردار ہونے کی طرف علامہ کہ بڑی لمبی گردن والا ہے لمبی گردن والا ہے اور اس طرح کی باتیں سرداری کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی شخص کے رئیس ہونے کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں یعنی وہ لوگوں پر سردار ہونگے نمائی ہونگے محضرین روز قیامت لوگوں پر سرداروں کی طرح نمائی ہونگے لمبی گردن کنائے ہے سردار ہونے سے اور نمائی اور سب لوگوں سے عالا و بالا ہونے سے اور دوسرا لمبی گردن یہ خوبصورتی کے علامت بھی سمجھے جاتی ہے لمبی گردن خوبصورتی کے علامت بھی مانی جاتی ہے اور اشعار میں جو حسن کے تذکرے کی جاتے ہیں وہاں پہ لمبی گردن کو حسن کے علامت مانا گیا ہے تو مراد یہ ہے کہ روزے قیامت یہ باقی لوگوں سے زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے ان کے اندر حسن کی علامت پائی جائے گی تو لمبی گردن ہونا یعنی ایک تو حسن و خوبصورتی کے علامت اور دوسرا سرداری اور رئیس ہونے کے علامت کہ باقی لوگوں سے نمائن ہوں گے ممتاز ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے اور دور سے پہچانے جائیں گے یہ مراد ہے اور بھی ایک احادیث ہیں ازان کی فضیلت پر جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے بدحواز ہو کے بھاگتا ہے بہت پریشان ہو کے بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اسے ازان کی آواز نہ اس لئے اگر شیطان کو بگھانا ہو تو ازان کہنی چاہیے کہ ہم پر ازان ہو وہاں پر شیطان نہیں ٹھیرتا بہت سے لوگ جو جمنات کا علاج کرتے ہیں جس گھر میں جمنات نہ جائیں وہاں پر وہ یہ حل بھی بتاتے ہیں کہ آپ ازان کہا کریں گھر میں انچی آواز ہے ازان اللہ کا ذکر ہے صرف نماز ہی کے لئے ضروری نہیں بلکہ ایک اللہ کا ذکر ہے اس میں اللہ کی توحید کے کلمات ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا اظہار ہے اور نماز کا اور خیر و فلاح کا بیان ہے پھر اللہ کی توحید کا پھر سے ذکر ہے تو شیطان کو بگھانے کے لئے جو عامل لوگ ہوتے ہیں یہ جس گھر میں جنات کا بسیرہ ہو یا جنات پریشان کرتے ہوں وہ ازان کہنے کا کہہ یہ ازان کہی جائے تو شیاطی نہیں ٹھائے اور بھی کہ ایک فضائل اس کے موجود ہے اب ازان کے اتنے زیادہ فضائل کے پیش نظر وہ کہاں نے ایک مسئلہ پر بحث کی ہے کہ کیا ازان امامت سے افضل ہے ویسے تو اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت نہیں تھی دو دو چیزوں کا آپس میں ملانے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر ایک کے اپنے فضلت ہوتی ہے ازان کا اپنا ایک معاملہ ہے موازدین کے اپنی فضلت ہے اور امامت کا ایک اپنا معاملہ ہے امام کی اپنی فضلت ہوا کرتی ہے دونوں کا پرکھنے کی ضرورت نہیں ویسی لیکن فقہہ نے کچھ معازنہ کیا ہے اس لbling معازنہ کیا کہ ازان کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں خیر یہ اقوال پڑھ لیں پھر ہم راجع قول بیان کر دیں گے انشاءاللہ تو کیا ازان امامت سے افضل ہے تو اس مسئلہ میں فقہ اکرام کے دو قول ہیں کہ افضل کیا ہے امامت افضل ہے یا ازان افضل ہے پہلا قول یہ ہے کہ امامت ازان سے افضل ہے یہ قول حنفیہ حنابلہ اور بعض شافیہ کا موقف ہے کہ امام جو ہوتے ہیں معزن سے افضل ہوتے ہیں ان کی دلیل رسول اللہ تعالیٰ اور خلفہ راشدین نے اس عمل کو اختیار کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ کرویل اسلام امام تھے آپ معزن نہیں تھے خلفہ راشدین بھی امام تھے معزن نہیں تھے اور بلا شبہ وہ معزنوں سے افضل تھے اسی طرح اور آپ صلح علیہ وسلم اور خلفہ راشدین افضل اور بہتر عمل ہی کو ترجیح دیتے یہ دلیل ہے کہ امامت یہ رسول اللہ تعالیٰ کا منصب تھا امامت صحابہ قرام کا منصب تھا انہوں نے امامت کی تو جب وہ امام سے مراد امامت ہی افضل ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے کہ قول شافیہ مالک اور بعد حنابلہ کا ہے ان کی دلیل وہ چند احادیث یا آیات ہیں جن میں کہ چونکہ جو عمل بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہو اللہ نے اس کو احسن اور افضل عمل قرار دیا جیسے اس آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِخَ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے حطر میں یہ ہے اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے یعنی اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے تو کہتے ہیں موازن اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ نے اس کے قول کو احسن قول قرار دی تو اگر موازن اللہ کی طرف بلاتا ہے تو امام اللہ کی طرف نہیں بلاتے نبل اسلام نے دعوت دی ہے ساری زندگی خلافہ راشدین نے دعوت دی ہے اسلام کی دبلیگ و اشارت کی ہے تو یہ صرف اس کو ازان تک محدود رکھنا تو بہترینی کافی نہیں بلکہ اس کو اگر ہم عام کریں تو جو امام ہوتا ہے وہ موازن سے زیادہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر وہ پچھلی جوہ حدیث آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک یہ حدیث اب اس آیات کے بارے میں سیداش رضی اللہ تعالی کا قول نیچے ذکر کیا انہوں نے سیداش رضی اللہ تعالی نے ناظرت فی المعذنین سیداش رماتی آیت موازنین کے بارے میں کہ اللہ نے موازن کے کلمات کو سب سے افضل قرار دی اس پر موازن کی فضیرت پر یہ جو حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے حضرت ابورہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جانتے ہوں کہ ازان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کتنا سواب ملتا ہے تو پھر ان کے لئے قرآن دازی کے سواب کوئی چارہ نہ باقی رہتا ہے اور ضرور قرآن اندازی سے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس طرح کے فضائل نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لئے بیان نہیں کیے تو راجعہ نے کہا کہ ازان امامت سے افضل ہے کیونکہ اس کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث زیادہ ہیں اللہ عالم حضرت میں یہ جو دو چیزوں کو تقابل میں لانے کا معاملہ ہے یہ کوئی بہتر انداز نہیں ہے یہ کوئی بہتر نہیں کہ دو چیزوں کا اپس میں تقابلی جائزہ لیا جائے ہر چیز کی اپنی فضیلت ہوتی ہے آپ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت بلال کا عمل ازان کا نبی اسلام کے امامت کے عمل سے افضل تھا یا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا یا کوئی کہے کہ حضرت بلال کا عمل ازان کا وہ ابو بکر کے منسبے امامت سے افضل تھا یا کوئی بھی معذن ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا تو پھر یہ مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے ہر چیز کی اپنی فضیلت ہوتی ہے دو چیزوں میں تقابل خامخا کر دینا دو چیزوں کا جائزہ لینا یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے جبکہ شریعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا تو ہمیں کی ضرورت ہے ایسا کہنے کی یہ خامخا تکلفات و تفقہا کے کہ ان چیزوں کا وہ تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں دو چیزوں کا پس میں جوڑ کے ان کا تقابل کر دی ہیں اب جن کے تقابل پر تو شریعت میں عدلہ ہے کہ اللہ کے سورہ علیہ السلام نے ایک کو دوسرے سے افضل کیا افضل کہا ان کو تو ہم کہیں باقی جہاں پہ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رہنے دیں یقیناً امامت کا افضل امامت کا منصب امامت صرف مسلح کی امامت کو نہیں کہتے امامت وہ حکمرانی کو کہتے امامت قیادت اور سیادت کو کہتے قوم کی رہنمائی کو کہتے امامت چھوٹا منصب تو نہیں ہے اور رسول اللہ تعالیٰ امام تھے مسلح کے بھی امام تھے اور مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے آپ بڑے بھی تھے عظیم فرما روا سپاہ سلار بھی تھے قائد بھی تھے حکمران تھے سب کچھ آپ کی ذات میں جمع تھا تو امامت کا منصب یقیناً وہ عالی منصب ہے اب اس کے فضلت پر اگر حدیث زیادہ نہیں ہے تو امامت کے حاملین افضل ہیں یہی اس کی فضلت کے لئے کافی ہے کہ ہر دور میں امامت افضل لوگوں کے حوالے کی گئی اور جو سب سے افضل ہوتا ہے اسلام اسی کو خلیفہ بنا جاتا ہے اور مسلح پر اسی کو امام مقرد کیا جاتا ہے جبکہ معزن میں اتنی کڑی شرائط نہیں ہے معزن میں اتنی کڑی شرائط نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو اور لوگوں سے افضل ہو اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں معزن کے اندر شریعت نے ایسی کوئی شرائط نہیں رکھی جبکہ امام کے لئے شریعت میں بڑی شرائط ہے اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوں اور بہت سی خوبیاں ہوں پھر کوئی امامت کے منصب پر فائد ہوتا ہے تو امامت یقیناً افضل ہے اور ایک حصول یاد رکھیں جیسے میں نے کہا یہ تکلفات ہیں وہ کہا بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے جن دو چیزوں کا شریعت نے تقابل ان مقابلے میں لا کر ان کے درمیان یوں جائزہ نہیں لیا کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے تو ہمیں بھی وہاں پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کہیں امامت کا منصب اپنی جگہ پر اور ازان کا منصب اور اس کی فضلت اپنی جگہ پر دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رہنے دیں اسی طرح کئی لوگ یعنی کئی چیزوں میں جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کعبہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے اور روزہ رسول افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے اس طرح کی جاہلانہ باتیں ہیں ان جاہلانہ باتوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور فلا نبی کی والدہ افضل ہے کہ فلا نبی کی والدہ افضل ہے اور فلا افضل ہے کہ اس طرح کی باتیں کہتے جانا اسے خامخواہ سے تقلفات پیدا ہوتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہ ہو ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہتی اور شریعت نے ہمیں تعمق اور تقلف سے منع کیا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِينَ وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِيَ میں تم سے کوئی محافظہ نہیں مانگتا اور میں تقلف نہیں کرتا یہ تقلفات جو مسائل میں آ جاتے ہیں اور بلا وجہ کے تقلفات جن پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ان میں سے ایک سب سے بڑا تقلف یہ ہے کہ ہم خامخواہ سے دو چیزوں کو واپس میں جوڑ کر ان میں افضل کو اپنی رائے سے تلاش کرنا شروع کر دیں اور یہاں پہ غلطی کھا جاتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ غلطی موجود ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اذان امامہ سے افضل ہے کیونکہ اس کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث بہت زیادہ ہے میں نے کہا اگر ہم جائزہ لیں بنظر غائر تو امامہ سے اذان کیسے افضل ہو سکتی امام تو بہت بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے خوبیوں کھانا ضروری اور اس میں بہت سے کمالات کا پایا جانا ضروری امام مجتہد ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے اور مؤذن میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے مؤذن تو امین ہوتا ہے اوقات کا خیار رکھنے والا اور پوری پابندی کرنے والا اس میں یہ شرط کافی ہے تو کیسے ہم پھر اذان کو یا مؤذن کو امام سے افضل کہہ سکتے ہیں اذان کے سلسلے میں اگلا موضوع ہے اگلا عنوان ہے اذان کی مشروعیت یعنی اذان شریعت میں کب شروعی اذان کا کب آغاز ہوا مکہ میں تو اذان کی کوئی صورت ہی نہیں تھی مکہ میں تو حالات بڑے کٹھن تھے اور مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے رسول اللہ تعریقہ میں چھپ کر رہتے اور وہیں مسلمان جمع ہوتے آپ کی بات سنتے اور وہاں پر اجتماعی عبادت کا تصور نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں پر حالات بڑے کٹھن اور بڑے تنگ تھے اور ویسے بھی بات جماعت ہیں یہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ ہجرت سے ایک دو سال پہلے ہی ان کا میراج کے موقع پر اللہ نے حکم دیا ہے میراج کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے اس میں خاصا اختلاف ہے تو خیر ہجرت سے ایک ڈیر سال پہلے اللہ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا اور اذان مکہ میں بالکل نہیں تھے بیات اللہ کے قریب تو مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو آپ کو پریشان کرتے تھے وہ لوگ آپ پڑھتے اور آپ کو خطرات رہتے تھے اس لیے مکہ میں تو قطعا نزاد نہیں تھے مدینہ میں جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا موقع ملا تو وہیں سے اذان کا سلسل شروع ہوا ہے وہاں پر سب سے پہلے آپ نے جا کر یعنی کچھ ضروری کام کیے اور سب سے پہلے آپ نے مسجد بنانے کو ترجیح دی سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے مدینہ میں جا کر حجات کے پہلے سعادی جب مسجد بنائی ہے باجمات پانچ نماز پڑھنے پڑھنے کے لیے تو پھر وہیں سے اذان کا آغاز اور کیسے ہوئی ہم بعد میں بیان کرتے ہیں بعض ضعیف احادیث میں ہے کہ میراج کے موقع پر اذان کا اللہ نے حکم دیا تھا اور مکہ میں اذان تھی بعض ضعیف ایسی یعنی غیر موت بر روایات ہیں اور یہ بات تو نہ ممکن ہے نہ معقول ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی امکان ہو یقیناً مدینہ میں ہی اس کا موقع میں اثر آیا تو مدینہ میں ہی اذان کا آغاز و اروحی پر باجمات پانچ نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن اذان رسول اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ میں حجرت کے پہلے سال مشروع ہوئی نہ کہ مکہ میں حجرت کے پہلے سال مدینہ میں اذان کا آغاز و امرکہ میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ ہی میراج کے موقع پر اس کا کوئی حکم دیا گیا جیسا کہ بعض احادیث میں پائے جاتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح و خاری کے اشارے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کے سلسلے میں سب سے زیادہ عجیب وہ ہے جسے ابو الشیخ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اذان ابراہیم علیہ السلام کی اذان اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کردے سے لی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول اللہ عنہ نے اذان کہی حصیب رحمہ علیہ السلام یہ بلاوے پر آپ نے مکہ میں اذان کہی ان کے ان کلمات سے جللہ نے ان سے فرمایا تھا وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج حج میں لوگوں کا اعلان کریں حج کا لوگوں کا اعلان کریں تو آپ نے مکہ میں اذان کہی اس طرح کی کوئی روایت ہے اس کی سنن میں مجہور راوی ہیں ضعیف روایت تو صحیح حدیث سے ہی پتا چلتا ہے کہ اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے عہد مبارک میں مدینہ شریف میں شروع ہوئی زیل میں چندے کا حدیث پیش کی جاتی ہیں کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا اذان کا آغاز کیسے ہوا جب آپ نے مسجد بنا لی اور باجمات نماز کی ادایگی شروع ہو گئی تو لوگوں کو جمع کرنے کا مرحلہ در پیش تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کیا جائے تو لوگ مختلف رائے دینے لگے کسی نے کہا جنہوں نے ہم آگ جلایا کریں جس طرح کے کچھ بعض مذاہب کے لوگ آگ جلاتے ہیں کہ لوگ جب آگ کا دھوان یا آگ کی لپک دیکھیں گے اور آگ کے شولے دیکھیں گے تو نماز پہ جمع ہو گئی کسی نے کہا کہ ناکوس بناو جیسے نصارہ ناکوس بجاتے ہیں کسی نے کہا کہ جو نرسنگہ یہود جیسے ایک سینگ نما آلہ سے آواز نکالتے ہیں ویسا کوئی آلہ رکھ لیا جائے اسے زور سے اس میں پھونکا جائے تو آواز بلند ہو جیسے لوگ کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اس طرح کی باتیں کی تو اس نے کہا بھئی کسی کو کھڑا کرو جو انچی آواز سے کہا دے کہ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ تو شروع میں پھر رسول اللہ صلی اللہ نے بلال سے کہا کہ بلال انچی آواز سے یہ کہہ دیا کرو کہ لوگوں نماز کیلئے جمع ہوتا تو شروع میں کچھ ایسا سلسلہ ہوا تو انہی ایام میں حضرت عبداللہ بن زید ابن عبدالربہی کو خواب آیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی بندہ ناقوس بیچ رہا ہے جو آلہ عیسائی بجاتے ہیں اور عبادت کے لئے اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کوئی ناقوس بیچ رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے بھئی یہ ناقوس مجھے بیچ دو تو اس نے کہا کہ آپ ناقوس کا کیا کرو گے عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہم لوگوں کو نماز میں جمع کرنے کے لئے اس کو استعمال کریں گے اس کو بجائیں گے تاکہ لوگ نماز کے لئے جمع ہو جائیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر کلمات سکھاتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن زید رسول اللہ کے پاس ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ نے روئی یہ سچا خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے اور اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے آپ نے فرمایا عبداللہ بن زید تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ بلال اعظام کہیں گے کیونکہ ان کی آواز بلند اور خوبصورت ہے تو آپ نے بلال کو اپنا مؤذن مقرر کیا عزباللہ عزباللہ نے بلند آواز سے اعظام کہنا شروع کی جب حضرت عمر رضی اللہ نے اعظام کے کلمات سنے تو بھاگے ہوا ہے کہنا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا فرسبداللہ بن زید نے بھی خواب دیکھا اس عمر نے بھی خواب دیکھا اب کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا لیکن جب رسول اللہ اس پر مہرے تصدیق سبت کر دیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہے اور اللہ نے ہمیں خواب دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کلمات کے ذریعے چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز میں جمع کیا جائیں تو آپ کی تقریر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب کے وحی ہونے کی طرف اشارہ ہونے کے بعد آپ نے اعظان کو نافذ کیا تب اعظان کا بقیدہ سلسل شروع ہو گیا یہ روایت موجود ہے دیکھئے ہم نافع میں ان کرتے ہیں مسلمان جب مدینہ آئے تو جمع ہوتے اور نماز کے لئے وقت بنانے کی کوشش کرتے وقت کی مقدار متعین کرنے کی کوشش کرتے شروع میں اعظان نہیں ہوتی تھی ایک دن انہوں نے افس میں بات کی کہ کوئی حل نکالنا چاہیے ایسے ہم کیسے وقت کا اندازہ کرتے رہیں گے اندازہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو بعض نے کہا اتحضو ناقوس ان مثل ناقوس ان نصارہ کہ عیسائیوں کے ناقوس کے مثل کوئی ناقوس رکھ لو اور بعض نے کہا بل بوک ان بل مثل قرن یهود یهود جیسے سینگ میں آواز نکالتے ہیں ویسا بھوک بنا لو خصوص مر کہنے لگے آوالا تب عصونا رجل یناد بیس صلاة میں کسی کو کھڑا کرو اور نماز کے لیے انچی آواز سے آواز بلند کر دے تو رسول اللہ نے فرمایا یا بلالکم فناد بیس صلاة اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے انچی آواز بلاوہ اور آواز بلند کرو سجمہ لکھا ہے نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ نمہ کہا کرتے تھے جب مسلمان مدینہ میں آئے تو وہ نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور نماز کے لیے عزام نہیں ہوتی تھی سنانچہ سلسلہ میں ایک روز انہوں نے افس میں بات چیت کی تو کچھ لوگ کہنے لگے حیسائیوں کی طرح ناقوس بنا ریا جائے باز نے کہا یہودیوں کے سینگ کی طرح کوئی بغل بنا لیا جائے سنانچہ سمر رضی اللہ کہنے لگے تم کسی شخص کو کیوں نہیں مقرر کرتے کہ وہ نماز کے لیے منادی کرے تو اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ براد اٹھ کر نماز کے لیے منادی کرو یہ شروع میں منادی ہوتی تھی فقط بقائدہ آزان نہیں تھی اس کے بعد خواب آیا سبداللہ بن زید کو انہوں اللہ کے نبی علیہ السلام سے خواب آ کر بیان کیا سمر کو بھی ایسا خواب آیا اور دوسری روایت اور ابن عمر ابن عانس اپنے ایک انساری چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ السلام کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے کسی نے کہا نماز کا وقت ہونے پر جھنڈہ نصب کر دیا جائے جب وہ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسری کو بتا دیں گے ایک رسول اللہ علیہ السلام کو یہ طریقہ پسندنا آیا ہداوی بیان کرتے ہیں کہ بغل کا ذکر ہوا زیاد کہتے ہیں کہ یہودیوں علیہ بغل چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ بھی پسندنا آیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے ابھی کہتے ہیں چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ناکوس کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبدالربیہ رضی اللہ عنہ سے نکلے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معاملے کی فکر کھائی جا رہے تھے اور وہ اسی سوچ میں غرق تھے مراد اسی سوچ میں پریشان تھے کہ انہیں خواب میں ازان رکھائی گئی اور آبی کہتے ہیں کہ جب وہ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انہیں اپنے خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اپنی نید اور بیداری کے درمیانی درمیان والی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا یعنی میں رات لیٹا ہوا تھا ایسے جیسے نید آ رہی ہوتاں جیسے انسان بے خوابی سی ہوتی ہے اور اس دوران بھی اس کو کوئی خواب آ جاتا ہے کچھ مناظر سے محسوس ہوتے ہیں کہتے ہیں نید اور بیداری کی قیفیت میں تھا ابھی گہری نید نہیں ہوئی تھی ایک شخص آیا اور مجھے ازان سکھائی راوی کہتے ہیں اس سے قبل عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے لیکن انہیں سے بیس روز تک چھپائے رکھا اور بیان نہ کیا واللہ علم اس کا مجھے تعلم نہیں بیس روز تک چھپانے پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو صحیح حدیث انہوں نے ایسے ہے کہ جب عبداللہ بن زید نے بلال کو یہ اذان کے قرمات سکھا دی اس بلال اذان کہہ رہے تھے تو عبداللہ پھر بھاگیا اگر اتنے دن پہلے آیا ہوتا تو چھپانے کی قید روڑت تھی ہے کونسی ایسی چیزیں چھپایا جائے اللہ کے ذکر اور عبادت کے قریمات راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علم کو اپنے خواب بیان کی تو رسول کریم صلی اللہ علم فرمانے لگے تمہیں خواب بیان کرنے سے کچھ چیز نے منع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم حسوس کی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علم نے فرمایا بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں تم بھی اسی طرح کرو چنانچہ اس بلال رضی اللہ تعالی نے ازان کہے بس عبداللہ بن زید کے کلمات وہ بلال کو سکھائے گئے آپ نے فرمایا فرمایا تھا کہ بلال کی آواز بلاندر خوبصورت ہے تو یہ ازان کہیں گے تو چونکہ اس بلال رضی اللہ تعالی کی آزان بہتر یعنی ان کے آواز بہتر تھی اس لئے ان کو آزان کہنے کا حکم دیگا اور وہی معزن رسول رہے آخر تک اب یہاں پر انہیں سوال اٹھایا کہ آزان صحابہ کوئی خواہ میں کیوں دکھائی گئے اور رسول اللہ تعالی کی رواہی بھی ہو سکتی اس میں کیا حکمت تو اس کا جواب کیا ہے میں آپ کو بھی بیان کی دیتا ہوں ریکارڈنگ ضرور سنا کریں یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے اسے کہیں بہتر وضاحتیں ہمیں دینا پڑتی ہیں اور بعض چیزوں کا ابحام دور کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں کی غلطی نمائع کرنا پڑتی ہے حقا کے اختلاف پر کچھ تبصرہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اضافی باتیں کہی جاتی ہیں بعض چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو استاد کا ہی فائدہ ہے کہ اس کی بات سنی جائے اگر صرف کتاب پڑھنے سے یا نوٹس یا مذکرہ پڑھنے سے مسئلہ حالوں تو لوگ گھر بیٹھے عالم بن جائیں اب لوگ جہاں وقت دیتے ہیں اچھی بات ہے جو وقت نہ دے پائے وہ بعد میں ریکارڈنگ ضرور سنا کریں اب خوابوں کی کیا حقیقت ہے پیاد رکھئے کسی امتی کا خواب حجت نہیں ہوتا خوابوں کی بات ہے یہ تو میں اس کی تفصیل بیان کیے دیتا ہوں ویسے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے بعض خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں جیسے آزان کا خواب ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہے اچھا خواب ہے جیسے انسان خواب میں کوئی بشارت دیکھتا ہے کوئی اچھی بات دیکھتا ہے جیسے بات دیکھتے ہیں کہ میری صالحین سے ملاقات ہوئی جیسے میں نے جنت کو دیکھا جیسے میں نے اچھے مناظر دیکھے جیسے میں خواب میں عبادت کر رہا ہوں جیسے کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوں یہ سب خواب بشارت اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں اور دوسرے خواب ہوتے ہیں تخویف الشیطان شیطان ڈراتا ہے خوف زدہ کرتا ہے شیطان خوف زدہ کرتا ہے جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کیا کہنے گا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میرا سر کار دیا گیا آپ نے فرمایا کہ بھئی شیطان جب تمہیں خواب میں ڈرائے یا تمہیں پریشان کرے یا تمہارے ساتھ کھیلے تو ہمیں بیان کیوں کرتے ہو کہ فرمایا اس طرف شیطان کا ڈرائوہ ہے اس طرح کے خواب بیان نہ کیا کرو تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے بندہ کئی تو بڑے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے جیسے اس کو مار دیا گیا جیسے اس کو زخمی کر دیا گیا جیسے اس کے قریبی کو مار دیا گیا جیسے بہت بڑی آفتہ آگئی بڑی مسئیبت پڑ گئی اس طرح کے خواب یہ شیطان کے ڈرائوے ہوتے ہیں ان کو یوں ہی نظر انداز کر دینا چاہیے اور اس کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کو خواب آئے اور اس کو ڈر محسوس ہو اور اسی درانہ اگر اس کے آنکھ کھل جاتی ہے یا تھوڑا احساس ہوتا ہے تو اور تین دفعہ پڑھ کے تین دفعہ اپنے بانجنب تھوک کر دے ہلکا سا تھوک ڈالے اور پھر دائیں کروڑ لے کر سو جائے لیٹ جائے انشاءاللہ وہ خواب اس کو ذرا نقصان نہیں دے گا تو ایسا کرنا چاہیے اس سے شیطان کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے اور ایسا خواب انسان کو نقصان نہیں دیتا اور تیستے خواب ہوتے ہیں وہ حدیث و نفس ان کو کہہ دیں انسان کو پر جو خیالات غالب ہوں جیسے اس کی سوچ ہو جس چیز کا اس پر پریشر ہو دباؤ ہو وہ ایسی چیزیں اس کو خواب میں دکھائی دیتے جیسے انسان ایک سوچ میں ہو جاتا ہے تو وہ ایسے انسان کو خواب آتے ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو خواب حقیقت والے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں باقی خوابوں کے بارے میں شریعت نہیں ہے تلقین کی ہے کہ خواب ایسے شخص کو بیان کرو جو امانتدار ہو اور آپ کا خیرخواہ ہو اور صاحب علم ہو صاحب علم اور خیرخواہ کو خواب بیان کرنا چاہئے اگر تعبیر پوچھنی ہے اور تعبیر ایسے خوابوں کی پوچھی جائے جو اچھے خواب ہوں برے خوابوں کو نظر انداز کر دینا چاہئے ان پر انسان کو زیادہ خواب محسوس ہو تو صدقہ کر دے اللہ سے معافی مانگ لے استغفار کر لے یہی کافی ہے اور خواب خواہ ہر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہئے امیلی اسلام نے فرمایا کہ خواب تب تک آپ کے ہیں جب تک تعبیر بیان نہیں کی گئی جب خواب کی تعبیر ہو جائے تو وہ واقع ہو جاتے تو خواب خواب ایک سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہئے اور ہر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہئے جو اچھے ہوں اور کسی عالم یا خیرخواہ سے آپ اس کے بارے میں پوچھ لیں تو انشاءاللہ پھر حرج نہیں ہے ویسے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے آپ لوگ اسامنے بیان کرتے صحابہ سے پوچھتے اور صحابہ کے خواب کے آپ تعبیر کیا کرتے تھے جی تو خواب حجت نہیں ہوتے کبھی بھی خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں ویسے آپ نے خواب کو ایک مسلمان کے لیے نبوت کا چھالیوی سہ حصہ آپ نے قرار دیا ہے فورٹی سکس حصہ فرمایا کہ نبوت ختم ہوگی لیکن مبشرات یعنی جو اچھے خواب ہیں جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے فرمایا وہ میرے اہل ایمان امتیوں کو آئیں گے اچھے خواب آتے ہیں لوگوں کو جو سچے بھی ہوتے ہیں لیکن خواب عجت نہیں ہوتے خواب بساکہ شیطان غلط فہمیاں ڈالنے کے لیے انسان کو کچھ دکھا دیتا ہے کئی دفعہ لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنے رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں جیسے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ غلط سا خواب دیکھتا ہوں اور مجھے اپنی بیوی پر کوئی شبہ تو نہیں ہے اور ظاہراں وہ بہتر ہے اس کے اخلاق یا کردار میں کوئی خرابی نہیں تو میں نے کہا وہ شیطان ہے جو تمہارے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش میں ہے تو شیطان کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاؤ اس کو دور رکھو خود سے اور سوتے وزگار کر کے سویا کر جب خواب ہے تو عوض باللہ پڑھ کے تین دفعہ بائیں جنب تھوک دیا کرو اور نظر انداز کرو شیطان کے ان وسابس کو وہ سو سے ہوتے ہیں خوابوں کی وجہ سے یا اپس کے تعلقات خراب نہیں کرنی چاہیے اور نہ خوابوں پر کسی کے کردار کو پرکھنا چاہیے کہ شیطان بگاڑ پیدا کرتا ہے اور گھروں میں رشنوں کو توڑا ہے تو خواب کبھی حجت نہیں ہوتے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزن سے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو دیکھو کیا کہتے ہو اسماعیل وہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کے فرزن تھے اور صاحب علم صاحب بصیرت تھے کہنے لگے اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے میں سبر کروں گا یعنی اللہ کا حکم ہے آپ کا خواب معمولی تو نہیں آپ اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے نبی ہیں فرزن ابراہیم نے اس خواب کی بیس پر پھر اسماعیل کو زبا کرنے کے عراضہ کیا تھا اور پوری تیاری کر کے عمل شروع بھی کر دیا تھا تو اللہ نے بعد میں ازت ابراہیم کی جگہ پر ایک یعنی جرور کو تبدیل کر دیا جنت سے ایک مینڈ آیا اور وہ زبا ہو گیا تو اللہ نے ازت ابراہیم کو جو خواب دکھایا وہ وحی تھا نبیل اسلام کو بھی جو خواب آتے وہ وحی ہوتے تھے انبیاء کرام کے خواب حجت ہوتے اور کسی امتی کا خواب حجت نہیں ہوتا اس لئے خوابوں پر ہم کبھی بھی حکم شریع کی بنیاد نہیں رکھ سکتے اب یہاں سے جو باشروع ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن زید کو جو خواب آیا اس کو حجت قرار دیا گیا نبیل اسلام کی تعیید کے ساتھ آپ نے ان کے خواب کو سن کر کہا انہا رؤیا حق انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے آپ نے اس کو سچا خواب قرار دیا اور آپ کی تعیید سے وہ بحی اور حجت بنا ہے باقی محض اگر کوئی سی شخص کو ایک خواب آئے یہ لوگ خوابوں پر ایک چیز کی بنیاد رکھ لیتے ہیں اور بہت سے بہت سے لوگ یہاں پہ یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں کئی گمراہ لوگ ان کے ویڈیوز دیکھنے میں ملتی ہیں جیسے پہلے کی بات کہ فیصلہ بات کی ایک عورت نے ایسے دعویٰ کر دیا کہ مجھے خواب آتے ہیں ایسے اور وہ پدر نبی ہونے کا اور خواب شیطانوں کو دکھا دکھا کہ کئی لوگوں کو ایسے ولی بنا دیتا ہے وقت پرلے درجے کے جاہل اور نکم میں اور جیسے یہ تارال قادری کو جہاں سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کیسے اس نے واہیات اور انتہائی فضول قسم کے خواب بیان کے جس میں حقیقت میں نبیل اسلام کی توہین تھی کہ آپ اس کے پاس ٹھہرے اور کہا کہ میری واپسی کا انتظام تم کرنا مجھے واپسی کا ٹکٹ لے کے دینا یعنی اس طرح کی واہیات انتہائی فضولیات بکتے ہیں اور لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں اگر کسی کو اس طرح کی بات محسوس بھی ہو تو لوگوں کے سامنے چرچہ کرنے والا بندہ وہ مخلص نہیں ہوتا وہ ریاکار ہوتا ہے اور وہ انتہائی جھوٹا شخص ہوتا ہے منافق ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح کے لوگ خواب خواب کئی لوگ شہرت کے لیے جھوٹے خواب بنا لیتے ہیں چلو شیطان کچھ دکھاتا بھی ہو اب نبیل اسلام نے یہ فرمایا آپ کا فرمان بجاہ ہے فرمائے مر آنی فی المنام فقد رآ آنی فإن الشیطان لا يتمثلو بھی صورت فرمائے اگر کوئی خواب میں مجھے دیکھے تو مجھے ہی دیکھتا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے کہ شیطان نبیل اسلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا لیکن ایک عام آدمی جس نے نبیل اسلام کو نہیں دیکھا شکل میں اور بڑے نورانی اور بڑے روحانی صورت میں آ کر یہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں عام آدمی تو مان جائے گا اب ہم اللہ کے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے یا نہیں تھے یا آپ نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ جب تمجھے خواب میں دیکھتے ہو تو مجھے ہی دیکھتے ہو کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا اور ہم اگر دیکھیں تو ہم نہیں کنفرم کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی ہی تھے کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا اور حدیث میں آپ کے شمائل آپ کی صورت کے ذکر پڑھ کر ہم پورا سکیچ نہیں بنا سکتے پورا خاکہ نہیں بنا سکتے کہ آپ کی ہم پوری شکل بنا کر اس کو کہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہے یہ مشکل ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لئے اکثر لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے کہتے ہیں میں اللہ کے نبی اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شکل میں شیطان آتا نہیں سکتا لیکن ہوتا ہے وہ شیطان اور جھوڑ بور رہا ہم نے کونسا اللہ کے نبی کو دیکھا جو ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے اس طرح کی غلط فہمی ہیں جن پر بنیاد رکھے لوگ اپنے آپ میں متقبر ریاکار اور گمراہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے دبیل اسلام کا دیدار یہ کوئی عام سی اور معمولی سی بات نہیں ہے اور یہ کہاں ہارے کو میسر آتا ہے اور یہ یعنی ممکن بھی نہیں ہے ایسا کوئی خیال سوچنا بھی نہیں چاہیے اگر کسی کے ایسا محسوس ہو تو چلو اگر اس کو لگتا بھی ایسا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور نبی اسلام کی سنن سے محبت کرے ایسے عمل کریں جن کو آپ نے پسند کیا اور عامال میں مضبوط ہوچے جائے کہ ریاکار بن جائے تو جو اس طرح کے باتیں کرتے ہیں وہ خودنمائی اور خودستائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خوش رامدی ہوتے ہیں یعنی خوش رامد کے بھوکے ہوتے ہیں یا ریاکار ہوتے ہیں تو ان باتوں پر اعتماد نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں پر کسی شریع حکم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اب صحابہ کو جو خواب آتے یہ جیسے خواب ہے اللہ کی ملی اسلام نے اس کی تحسین فرمائی تو وہ وحی بن گیا خواب کی تائید سے اس خواب کو حجت میری ہے باقی کسی کا خواب کوئی حجت نہیں ہوتا جی تو یوں آزان کا آغاز ہوا تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی خواب کے بارے میں کچھ بات میں نے پوری واضح کر دیا آپ کے سامنے ہم یہ تک پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو آزان کا سلسلہ ایسے ہی شروع ہوا تھا کہ اللہ نے ایسے اس کا سلسلہ شروع کیا اور بھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور امت میں متواتر آزان چلتی آئی آزان کے بارے میں مزید انشاءاللہ بحث باقی ہے جس کی ہم اگلے سبق میں وضاحت کریں گے یہاں تک کافی ہے اللہ آپ کے المعمل میں برکت دے